بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید آج ماشاءاللہ بہت زبردست موسم ہے اور یہ آج ہمارا دوسرا دن ہے ہمارا یہ جو ہم سسٹم لگا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم اس گاؤں میں نجوال کے ساتھ میں گاؤں ہیں وہاں پہ ہم جا رہے ہیں تو صبح صبح بہت زبردست دھوند ہے تو الحمدللہ کام تو پھر بھی کرنا ہی ہے تو آپ تھوڑا لطف انداز ہوئے دھوند کے ساتھ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے پیار پیار موسم ہیں اور ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے السلام علیکم یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا پیارا موسم ہے الحمدللہ ان اللہ علا کل شاعر قدیر سبحان اللہ ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک کمپنی کا وزٹ کیا تھا وہاں پہ گیلوانائز سٹیکچر کے بارے میں ویڈیو لگائی تھی اور میں نے اس کو انسٹال بھی کیا تھا ہم نے اس کمپنی سے وہ وہ اپنا گلوانہ سٹیکچر لیا تھا اور ابھی ہم یہاں کے لیے ایک اور سٹیکچر لے گیا ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو انفرمیشن دوں گا کہ یہ ہم نے تھوڑا سا ڈیفرن طرح کا یہ ان سے یہ سٹیکچر لیا ہے تو جناب یہ بھی فلی گیلوانائز سٹیکچر ہے تو ابھی ہم یہ لگا رہے ہیں اچھت کے اوپر جس کے اوپر بارہ سولر پینل لگانے ہم نے اور یہ لونگی کمپنی کے ہائیمو سکس سولر پینل ہے جن کے پانچ سو اسی وارٹ کا ایک پینل ہے تو یہ میں ابھی یہ جو سمان ہم لے کے آئے ہیں اس کی میں کونٹیٹی کر رہا ہوں کیونکہ اس میں تھوڑے ایک دو چیز کم ہے تو میں وہ گھن رہا تھا تو ابھی ہم نے یہ جو ان کے نیچے جو بیم ہے جس کے اوپر ہم نے یہ لگانے ہیں سولر پینل تو یہ بیم کے نیچے جو اس کے لگز وغیرہ لگیں گے اس کو ہم پرپیر کر رہے ہیں ریڈی کر رہے ہیں تو اس کو ہم جناب یہ نٹ بولڈ لگا کہ اس کے نیچے سپیشل بیس ہوتے ہیں جن میں ہم یہ راول بولڈ یا اینکر آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہم لگاتے ہیں تو اس کو ہم لگانے کے بعد ہم ڈرل مشین کی مدد سے اس کے نٹ نٹ سکرو ٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ مینویلی کرنے تو بہت ٹیم لگتا ہے تو میرا میشہ سے طریقہ رہتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ایسا کام کروں تھوڑا سا ہٹ کے کروں تو اچھا فاسٹ اور اچھے طریقے سے کام ہو دے اس لیے میں نے میں نے ڈرل مشین سے ہی یہ اس کو میں ٹیٹ کر رہا ہوں تو جناب آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کو انشاءاللہ بہت سے انفرمیشن ملے گی اس ویڈیو ویڈیو میں آپ کو بہت سے چیزیں دیکھنے ہوگا ملے گی جو کہ بہت کم لوگ ایسی چیزیں بتاتے ہیں تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر ہم ٹوئنٹی فائی اگر تھرٹی جیئر والا یہ سولر پیناہ حرید رہے ہیں تو اس کے نیچے جو آپ سٹیکچر لگا رہے ہیں اس کو بھی اچھا خاصہ مضبوط ہونا چاہیے چلو مضبوط تو ہم گارڈل وغیرہ کو لگا لیتے ہیں یا کہ لوہے کے جو پائپ ہوتے ہیں یعنی ہولو پائپ اس کو بولتے ہیں وہ بھی لگا لیتے ہیں اس کو تو بار سے ہم پینٹ کر سکتے ہیں لیکن اندر سے تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے تو کلیمٹ کی وجہ سے اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر میں جو ہم یہ گارڈل وغیرہ لگاتے ہیں وہ تو بیسے ماشاءاللہ بہت کاؤسٹری ہیں اور پھر بھی ان کو دو تین سال کے بعد ان کو پینٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک گیلونیز ایک ایسی چیز ہے کہ یہ حراب نہیں ہوتا تو ہاں اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے جو اس کے ایج ہوتے ہیں وہاں پہ ریسٹ ضرور لگ سکتا ہے لیکن میں نے بھی تک لگا ہوا دیکھا نہیں یہ وہ پینل ہے جو ہم لگا رہے ہیں اس کے اوپر تو یہ ہائیمال سکس کے پینل ہے ماشاءاللہ ان کی کاراگردی بہت اچھی ہے تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم نے آٹھ سولر پینل لگایا تھے تو وہ بھی ان کی شاپ تھی تو اس کے اوپر ہم نے لگایا تھے یعنی ان کا شوہ روم تھا تو اس کے اوپر ہم نے لگایا تھے آٹ پینل اور پی وی باون سو انوائٹر اس کے اوپر ہم نے لگایا تھا جو کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں جیسے آپ ابھی موسم کو دیکھ رہے ہیں کہ پوری دون دور بادل چھائے ہوئے ہیں تو اس میں ابھی ماشاءاللہ ساڑھے تین سو وارٹ پاور آ رہی تھی تو یہ ہم نے جناب یہ بیم لگا کہ اس کے نیچے ہم نے لگز لگا دی ہے اور ابھی اس کو نٹ بولڈ کی مدد سے ہم اس کو ٹیٹ کر رہے ہیں اس کو نٹ بولڈ لگائے جاتے ہیں تو اس کو ابھی ٹیٹ کر رہے ہیں یہاں اس چھت کے اوپر یہ تین اس طرح کے ہم بیم لگائیں گے اس کو لگانے کے بعد ہم سی چینل جو ان کا اسی کمپننگ کا منع ہوئے ہیں وہ ہم لگائیں گے تو اس کے اوپر یہ ہمارے سولر پینل لگیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت سی انفرمیشن اس میں ملے گی اگر کوئی بائی لگانا چاہتا ہے کوئی بھی کسی قسم کی انفرمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ یہ رابطہ کر سکتا ہے اگر اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو کسی انفرمیشن کی تو ہم انشاءاللہ اس کی برپور مدد کریں گے ہیلپ کریں گے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین بیم کے نیچے ہم نے یہ لگز لگا دی ہیں اور ایک طرف تو یہ دو فٹ ہے جو نیچے کی سیڈ ہے اور اوپر کی سیڈ میں تقریباً ساتھ فٹ ہم نے انچا رکھا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائیمو سکس پینل ہے تو یہ کم روشنی میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ ہمارے کلینڈ بھی اس پینل پہ بہت ان کو یعنی کا امید ہے کہ ان کو بہت شوک ہے کہ یہی پینل لگائیں تو یہ پینل ہی لگانا چاہیے ویسے لوگ ان ٹیپ کے پیچھے جاتے ہیں لیکن اس کے جو شیشی ہوتے ہیں وہ اتنے موٹے نہیں ہوتے پتلے شیشی ہوتے ہیں تو چلو ہر آدمی کے اپنی اپنی چوائس ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہ ابھی لیکس کو ہم راول بول کی مدد سے اس کو ہم فکس کر رہے ہیں تو کپرک کپرک ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ ابھی ٹی ٹیم ہو گیا اور ویسے بھی کلامیٹ بہت زبدیس کلامیٹ آج کل بادر بھی چھائے ہو اور دھند بھی بہت ہے تو ماشاءاللہ جی اللہ تعالی ان کو صحیح زندگی تاندرستی دے تو یہ دیکھو ہماری کتنی حدمت کر رہے ہیں جزاک اللہ جناب جیسے کہ ناظرین میں نے پہلے بتایا کہ ان بیمز کے اوپر ہم نے یہ جو چینل ہے جو کہ عام طور پہ یہ جو ایل ٹو اور ایل تھری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہم نے سی چینل لی ہے یہ یو چینل نہیں ہے سی چینل سی چینل اور یو چینل کی بھی ایک اپنی حصیت ہوتی ہے یعنی کہ ایک پہچان ہوتی ہے اور یہ سی چینل آپ کو دیکھنے میں جھوٹا لگے گا لیکن ماشاءاللہ یہ بہت مضبوط ہوتا ہے تو یہ ہم نے ایک طرف لگا دی ہے اور ابھی ہم دوسری طرف لگا کے اس کے نیچے لگا کے اس کے اوپر ہم پینل لگائیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ سیلف تھریڈ کی سیلف تھریڈ سکرو کی مدد سے ہم اس کو لگا رہے ہیں اور یہ سیلف تھریڈ جو سکرو ہے تو یہ کمپنی پروائیڈ کرتی ہے جہاں سے ہم نے یہ پینل لیے تھے وہ اس میں سے کچھ ناٹ بولٹ وغیرہ بھی ہمیں واش وغیرہ بھی دیتے ہیں جو کہ اس ٹیکچر کو لگانے کے لیے فکس کرنے کے کام آتا ہے تو ابھی ہم ڈریل مشین کی مدد سے ہی سیلف تھریڈنگ سکرو کی مدد سے ہم اس میں کلم بنا ہوئے ہیں جو کہ اس کو فکس کرتا ہے اس کو اوپر لگاتے ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں تو یہ لگانے کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ابھی سولر پینل چڑھا دیں گے اس کو ایک سیڈ میں تو ہم نے فکس کر لیا ہے اور ادھر ایک سیڈ میں ہم نے میرمنٹ کر کے اس کو لگا دیا ہے تو جیسے ہم پہلے پینل رکھیں گے اوپر کی سیڈ میں تو ہمارے بلکل سیدھے آ جائیں گے اور نیچے اگر کچھ ڈیفرنٹ ہوا فرق ہوا تو وہ ہم اس کو سیٹ کر لیں گے تو اگر ہم یا کوئی بھی ایک ہی تفہہ اس کو یعنی کہ نٹبل لگا لیتا ہے یا کہ ویلڈنگ کر لیتا ہے وہ صحیح نہیں آتا پھر بھی ان میں کچھ نہ کچھ فرق پار جاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی ٹکنیک ہے آپ ایک سیڈ میں پہلے نٹبل لگائیں یا کہ ویلڈنگ کر لیں اور اس کے بعد نیچے یہ پینل رہ کے اس کو لگانے کے بعد آپ اس کو یا تو ویلڈنگ کریں یا اس کو نٹبل لگائیں تو ابھی ماشاءاللہ ہمارا یہ ایک پینل ہم نے لگا دی ہے فرسٹ والا تو ابھی باقی کے ہم لگائیں گے آج ماشاءاللہ موسم بہت ہی پیارا وہ زبردست بہت ٹھنڈ ہے پھر بھی ہم نے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ آج تو ویڈیو مکمل ہونے والی نہیں ہے یہ پورا جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے آج تو مکمل ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ بے اذن اللہ میرے اللہ نے چاہایا تو یہ کل انشاءاللہ ہمارا یہ سسٹم مکمل ہو جائے گا تو میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں بتاؤں گا ہم نے کہا کہ اس میں کام کیا کہا کہ چیزیں خرید دیں ہیں اور آپ کو ہمارا سسٹم امید انشاءاللہ پسند آئے گا آپ ہمارے اس سسٹم لگانے لگانے کے لئے جو ہم لگا رہے ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور ہمیں نوازیں کیونکہ بہت سے چیزیں ہم آپ کو سکھلاتے ہیں اور بہت سے چیزیں آپ سے ہم سیکھتے بھی ہیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کچھ نہ کچھ اپنی رائے ضرور دیا کریں تو ہمارے ابھی دو سولر پینل لگ گئے ہیں جو کہ لونگی کمپننگ کے ہیں تو اب انشاءاللہ مزید دو بھی ہم جلدی جلدی لگا دیں گے تو آج تو یہ لیند انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی تو باقی انشاءاللہ یہ باقی اس کا کام انشاءاللہ مید ہے کہ کل اس کا کام ختم ہو جائے گا جیسے کہ ناظرین آپ یہ ہمارا یہ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے بہت سے دوسرے سٹرکچر بھی دیکھے ہوں گے جن کو کہتے ہیں L2, L3, L4 ابھی تو یہ کمپنی L6 تک بناتی ہے تو ہمارا ایک لینڈ کی ڈمانڈ تھی کہ جہاں سے آپ پینل شروع کریں گے وہ انچے ہونے چاہیے تو جیسے آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ بہت سی ویڈیو میں بہت سی جوگوں میں آپ نے خود بھی فیزیکلی بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو اس کے لیکز ہوتے ہیں جو بلکل سٹارٹنگ والے وہ زمین کے اوپری لگتے ہیں تو ابھی ہم نے اس طرح کا یہ سپیشل سٹرکچر تیار کروایا ہے تو جو آپ ملہزہ فرما رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سٹرکچر بنے ہیں تو ان کو بھی بہت پسندہ ہے تو آپ یہ گاؤں بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ہر طرف آپ کو گرینی گرینی نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں دندبی نظر آ رہی ہے اور آج کل موسم ایسے ہی ہے لیکن جب بندہ کام کرنے کے لیے جائے تو کام کرنے سے اس کا ویسے بھی ماشاءاللہ یعنی کہ ٹیمپریچر نارمل ہو جاتا ہے وہ سردی فیل نہیں کرتا تو ہمارا بھی یہی صاحب ہے تو ماشاءاللہ ہم بار سردی میں کام لگ رہے ہیں لیکن ہمیں سردی محسوس نہیں ہو رہی فیل نہیں ہو رہے تو الحمدلہ یہ ہمارے ابھی چار پینل لگ چکے ہیں تقریباً تو آج تو ہم نے اتنی لگا رہا ہے ابھی پانچ بجنے والے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے یہ پینل لگا کے اپنا سمان کٹھا کریں گے ٹول وغیرہ تو ہم تقریباً بیس پچیس کلومیٹر دور اپنے سیٹی سے آئے ہوئے ہیں تو آج کل تو ماشاءاللہ موسم بہت پیار ہے تو واپس بھی انشاءاللہ جانا ہے تو اس کے لیے آج ہم یہی تک اس کو کلوز کر دیں گے تو باقی کی ویڈیو انشاءاللہ کل میں اس کو مکمل کرنے کے بعد میں باقی کی ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا تو آپ ہمارے ساتھے رہیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ نے کامنٹ سیکشن میں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ہمارے ساتھ رائے ضرور دیا کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا زبردست موسم ہے ہر طرف گرینری گرینری ہے اور آپ دعاوں میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ کل ملاقات ہوگی اسی اسی پرویجٹ کے بارے میں تو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ